بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو کلاس پہلے ہم لوگوں نے اسلامیات کا سبق نمبر پانچ قرآن مجید پڑھا تھا آج ہم لوگ اسلامیات کا سبق نمبر آٹھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن پڑھیں گے اس کے لئے ریڈنگوک سے پین نمبر ٢٥ اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد سب سے اوپر دیکھیں گے سبق نمبر آٹھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بچپن کہتے ہیں کام عمری کو سٹوڈنٹس پین نمبر ٢٥ کی ریڈنگ کریں گے ریڈنگ کرنے کے بعد پین نمبر ٢٥ پر دیکھیں گے سب سے اوپر ہے سرگرمی نمبر ایک درجہ سوالات کے جوابات لکھیں پہلا سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا اس کا انصر لکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا ویسے تو آپ کے 99 نام ہے لیکن محمد آپ کا وہ نام ہے جو آپ کے دادا نے رکھا اس لئے اس قویسن کا انصر لکھیں گے پیارے نبی کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا سیکنڈ قویسن ہے حضرت ابو طالب کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو سے کیا رشتہ تھا اس کا انصر ہے حضرت ابو طالب کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو سے بائی کا رشتہ تھا حضرت ابو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اس لیے سیکنڈ والے کوئسٹن کا یہ آنسل لکھیں گے تھرڈ والا کوئسٹن ہے عرب میں بچوں کو پربرش کے لیے گاؤں کیوں بیجا جاتا تھا اس کا آنسل ہے کیونکہ یہ عرب میں رواج تھا کہ بچوں کو ساب ستری آبو ہوا والے قریبی گاؤں میں بیجا جاتا تھا ویسے بھی عرب میں بچوں کو جو بدوی عورتیں یعنی وہ عورتیں جو سہرا میں رہتے تھیں ان کے پاس پربرش کے لیے بیج دیتے تاکہ بچے جو ہیں وہ سہرا کی سخت آبو ہوا کا مقابلہ کر سکیں تو آپ لوگوں نے تھرڈ والے کوئسٹن کا یہ آنسل لکھنا ہے آپ کی یہ ریڈنگ بک میں بھی دیا ہوا ہے آگے ہے سرگرمی نمبر دو دیئے گے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں یہاں پر یہ الفاظ دی ہوئے ہیں کھانا چچا بکریاں چھے ان کو ہم لوگوں نے یہاں پور کرنا ہے سب سے پہلے ہیں آپ کی عمر ڈائش سال ہوئی تو آپ کی والدہ وفات پا گئی یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے چھے آپ کی جو والد تھے وہ تو آپ کی پدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے نا تو لیکن والدہ نے کب وفات پائی جب آپ کی عمر چھے سال ہوئی یہاں پر چھے لکھیں گے سیکنڈ ہے آپ کی دادہ آپ کے بغیر ڈائش نہیں کھاتے تھے کھانا یہاں پر کھانا لکھیں گے تھرڈ ہے دادہ کی وفات کے بعد آپ اپنے ڈیش کے پاس رہنے لگے چچا کے پاس رہنے لگے لاسٹ پر ہے آپ نے بچمن میں بچوں کے ساتھ مل کر ڈیش بھی چھرائیں بکریاں بھی چھرائیں سرگرمی نمبر تین ہے درستی ملے کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں سب سے پہلے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے یہ ٹک ہے فرسٹ والے باکس میں ٹک کا نشان لگائیں گے سیکنڈ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر نو سال ہوئی تو آپ کے دادہ کی وفات ہو گئی یہ کراس ہے کیونکہ آپ کی جب عمر آٹھ سال تھی تو تب آپ کے دادہ کی وفات ہوئی یہاں سیکنڈ والے باکس میں کراس لگائیں گے تھرڈ پر ہیں آپ نے بچمن کے پانچ سال حضرت حلیمہ سادیہ کے گھر میں گزارے یہ ٹک ہے کیونکہ پانچ سال کے بعد جو حضرت حلیمہ سادیہ تھی وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس چھوڑ گئی تھی یہاں تھرڈ والے باکس میں ٹک کا نشان لگائیں گے لاسٹ پر ہیں آپ نے بچمن میں کبھی غلط کھیل تماشی میں حصہ نہیں لیا یہ بھی ٹک ہے یہاں لاسٹ والے باکس میں ٹک کا نشان لگائیں گے تو یہاں پر جو ہمارا لیسن نمبر آٹھ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ نے بہت دھیان سے اس کی فلنگ کرنی ہے اس کو لین کرنے اپنا بہت زیادہ دھیان رکھیے گا اللہ حافظ